بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سنا اور آپ دیکھ رہے ہیں سنا بیڈیو فیشن اینڈ کوکنگ آج میں آپ کو ریڈیو میٹ گلے کا ڈیزائن چینج کرنا سکھاؤں گی میں نے بہت سی ویڈیو سرچ کی کہ بنے ہوئے گلے کو ہم کس طرح سے ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں تو مجھے اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو نہیں ملی تو میں نے سچا کیوں نہ میں ہی ویڈیو بنا کے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے لئے میں جو آپ کو کمیز نظر آ رہی ہے یہ کمیز کی سٹیلر نے خراب کر دی تھی تو اب یہ میرے پاس صحیح ہونے کے لئے آئی ہے ہمیں اس کا وی گلہ ختم کر کے اسے لپس والے گلے میں تبدیل کرنا ہے اور اس کمیز کی ساری دوبارہ سے کٹنگ کر کے اسے دوبارہ صحیح ناب پہ ہم نے کر دینا ہے اس کے لئے میں نے سب سے پہلے کمیز کا گلہ کھول دیا اور ساری سلائیاں جتنی بھی تھی کمیز کی سب کھول کے دوبارہ سے کمیز کی کٹنگ کر دی ہے ناب کے حساب سے اور اسے اس طرح کر دیا ہے اب ہمارے پاس جو کمیز ہے اس کا گلے کی لمبائی اور چڑھائی ہم نے ناب لینی ہے کیونکہ ہم نے اسی کی حساب سے اپنا نیا گلہ تیار کرنا ہے کیونکہ یہ کمیز پہ پہلے ہی گلہ کٹا ہوا ہے اگر کمیز پہ گلہ کٹنگ نہ ہوا ہوتا تو یہی ڈیزائن ہم ڈائریکٹ نیو کپڑے پہ بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف بکرم پہ ناب کرنا پڑے گا کمیز پہ بلکل بھی نہیں کرنا پڑے گا یہاں کمیز میں جو گلہ کٹنگ ہوا ہے اس کی لمبائی اور چڑھائی دونوں چھے ہے لیکن یہاں پہ چڑھائی جو ہے وہ کم ہے ہمارے حساب سے ہم نے چڑھائی کو ساتھ تیار کرنا ہے اور لمبائی ہم نے یہاں سڑھے تین لی ہے بکرم پہ ناب بنا رہے ہیں وہ الگ گلہ تیار ہوگا پہلے ہم نے ایک سکوائر شیپ دے دینی ہے ہم نے بکرم کو ڈبل کر کے رکھا ہے سڑھے تین پہ ناب لگایا ہے چڑھائی کے لیے اور سڑھے تین ہی ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہے اس کے بعد ہم نے آپس میں نشان کو ملا کے ایک بوکس تیار کیا ہے اس کے بعد کورنر جو تیار ہوا ہے ہم نے وہاں پہ ڈیڑھ انچ کا نشان لگاتے ہوئے گلے کو گول شیپ میں کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک انچ ایکسٹرا پہ ڈبل لائن لگائی ہے یہ کٹنگ کی ہے اب ہمارے پاس جو سڑھے تین تیار چڑھائی ہے چڑھائی پہ رکھتے ہوئے ہم نے لمبائی ساتھ اس طرح سے لے کے آ جانی ہے اور اسے ہم نے وی شیپ دے دینی ہے کیونکہ ہمارے گلے میں پہلے ہی وی ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا اسی پہ ہم ایسا کریں گے کہ ہمارا وی گلا بھی نہ لگے اور لپس بھی لگ جائیں اب ہم نے یہاں پہ ناپ لینا ہے کمیز کا سڑھے تین پہ یہاں نشان لگائیں گے یہاں سے بھی ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس سڑھے تین ہی چڑھائی آئے اس کے علاوہ شولڈر دونوں ہمارے برابار آنے چاہیے اب یہاں پہ دوبارہ ہم نے شروع سے رکھتے ہوئے سات انچ لمبائی پر لے کر آگئے ہیں اب ہم نے سڑھے تین کے بعد چوڑائی دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے کیونکہ ہم نے بکرم پہ وی شیپ دینی ہے وی کی چوڑائی کتنی آئے گی ہمارے پاس ہم نے یہاں سے وہ ناپ لینی ہے یہاں پر ڈیڑھ انچ ہی آ رہا ہے ہمارے پاس سڑھے تین لمبائی کے بعد چوڑائی بن رہی تھی ڈیڑھ انچ ہے اب اس ڈیڑھ انچ پہ ہم نے وی شیپ دینی ہے یہ ہمارے پاس بکرم پہ گلہ ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈیڑھ انچ ہی ہے ہم نے ڈیڑھ ہی لگایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ کو کھولیں گے جب تو یہ تین ہو جائے گا اب ہم نے یہاں پہ لپس لگانے ہیں ہم بٹن لپس کے لگائیں گے ٹوٹل چھے پانچ ہم نے یہاں پر لپس بنا کے لگانے ہیں اس کے لئے ہم نے تین انچ پہ نشان لگایا اور آدھے انچ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے بکرم پہ ڈبل لائننگ کر دی ہے یہ کٹنگ کے لئے ہے زیادہ نہیں دیں گے آدھا آدھا انچ پہ نشان لگاتے ہوئے یہ ہمارے پاس کٹنگ کرنے کے لئے بکرم تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے پہلے ہم یہ راؤنڈ نکال دیں گے کٹنگ کر کے اسے ہم نے بھی کے ساتھ نہیں کٹنگ کرنا ہم نے الگ سے ہی راؤنڈ شیپ کٹنگ کرنے کیونکہ یہ ہمارا بات میں کام آئے گا اب ہم نے اس کی ایکسٹر جو ایکسٹر جو ہمارے پاس بکرم ہم نے وہ کٹنگ کرتے ہوئے اسے انڈ تک لے کے چلے جانا ہے بکرم ہمارے پاس کٹ کے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی اندر کیویکی کٹنگ کر دینی ہے اور اب ہم اسے بیچ میں سے جو ہم نے کٹ لگایا تھا تین انچ کا اسے تھوڑا تھوڑا سا رکھتے ہوئے کٹ کر لیں گے بہت زیادہ نہیں ہم نے یہ تقریباً ایک پوائنٹ کے قریب ہم نے یہ کٹ کیا ہے اب ہم نے اس گلے کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پیلے کا گلہ کٹنگ ہوا ہے اس سے زیادہ تو نہیں آرہا یہ بلکل برابر آرہا تھا اب ہم نے جو اندر کی گول کٹنگ کی تھی اب ہم نے اس کا ناپ لینا ہے دوبارہ سے ایک بکرم کو ڈبل فول کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے آدھا انچ جوڑائی زیادہ رکھنی ہے اس طرح سے بکرم کی گلائی کو رکھیں گے اس کے اوپر اور اسی پہ ایک شیپ دے دیں گے یہاں سے آدھا انچ زیادہ ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ آدھا انچ ہم نے زیادہ رکھا یہاں سے اب اسی کے اوپر ہم نے پین پھرتے ہوئے ایک گلہ اور تیار کر دینا ہے یہاں پہ ہم ناپ تو اس وقت سے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس پہلے سے گلہ کا میس پر تیار ہوا ہوا تھا اگر آپ نیا گلہ بنا رہے ہیں تو آپ ڈائریک بکرم پہ یہی ناپ سے کر سکتے ہیں یہ ناپ پرفیکٹ ہے ایک لیڈیز کے لیے اس کے بعد ہم نے اسے ایک انچ پہ رکھتے ہوئے نشان لگا لینا ہے ڈبل یہ کٹنگ کے لیے ہے اس طرح سے ہم نے نشان لگاتے ہوئے اوپر تک چلے جانا ہے یہاں پہ ناپ ہمارا خراب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ہم نے بین ٹائپ کالر بنانا ہے اور یہ ہمارے گلے کے اوپر لگے گا اس لیے یہ برابر آنا چاہیے ہمیں یہ الگ الگ پیس چاہیے اب یہ ہمارا بکرم پہ پہلے کا کٹا ہوا گلہ ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے بھی راؤنڈ کٹ کیا ہے وہ ہے یہ تھوڑا محنت والا گلہ ہے لیکن یہ بن کے بہت پیارے لگے گا اب ہمیں لپس کے لیے ڈوری چاہیے ڈوری بنانا میں آپ کو پہلے ہی سکھا چکی ڈوری بنانے کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گی آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ اس طرح سے ڈوری ہم نے تیار کی ہے بہت آسان ہے ڈوری بنانا اب ہم نے جو گلہ کٹنگ کیا تھا اسے ایکسٹرا کپڑے پہ اس سکھا لینا ہے گلہ بنانا کا طریقہ نورمل جس سے گلے بنتے ہیں ویسے ہی ہے اس طریقے ہم نے اسے ایکسٹرا سلائے لگا کے ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے اب ہم اس گلے کو کمیس کے اوپر رکھ کے چیک کر رہے ہیں کہ کہیں اس سے برابر آگے پیچھے نہ ہو ہر طرف سے برابر ہونا چاہیے کیونکہ ہم سلک کے کپڑے پہ کر رہے ہیں اس سے ایک تھوڑا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اوپر پن لگاتے ہوئے ہم اس کا کام کریں اگر آپ ڈائریکٹ بنا رہے ہیں نیو کپڑے پہ جس کا پہلے سے گلہ نہیں بنا ہوا اور وہ سلک بھی نہیں ہے تو آپ بغیر پینے اٹیچ کی بھی کر سکتے ہیں ایک کام یہاں ہم پینے اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ کپڑا بہت زیادہ سلپ ہو رہا تھا اب ہم نے اس کی سلائے لگا دینی ہے جیسے ہم نورمل گلے بنام کے ساتھ ساتھ سلائے لگاتے ہوئے ہمیں اسے اوپر تک لے جانا ہے اور اس کا اینڈ کر دینا ہے سلائے لگانے کے بعد ہم نے ایکسٹرا کپڑا جو ہے اس کا وہ کٹ کر دینا ہے ہمیں بلکل تھوڑا تھوڑا سا رکھتے ہوئے کٹنگ کریں گے اور اس کپڑے پر تھوڑا تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے تاکہ یہ فالڈنگ میں تنگ نہ کریں اب ہم نے اس کو پلٹ کے اسری کر دینا ہے اب آپ اسے کچھا کر سکتے ہیں تو رپائے کر کے ہم اوپر چلائے لگا کے اس کے ساتھ ہم نے ایک پٹی تیاری سلائیاں لگا کے اسے ہم نے پلٹ پٹی ہم نے ڈیڑھ انچ چوڑی اور پانچ انچ لمبی رکھی تھی اب ہم نے جو بیچ میں کٹ لگایا تھا گلے کا لپس لگانے کے لئے وہ جو پٹی تیار کی ہے وہ ہم نے اس کے اندر رکھ دینی ہے پھر ہم اس گلے کو سیٹ کریں گے سلک ہے تو یہ اس ورہ سے اس میں پینے لگ رہی ہیں اتنی آپ سلک میں نہیں بنا رہے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ بنا سکتے ہیں اب جو بند سلائی لگائی ہوئی ہے اس پٹی کی وہ اوپر رکھیں گے اور کھلا ہوا سائٹ ہم اس کا نیچے جائیں یہاں اوپر سے ہم نے برابر رکھنا ہے اس کے بعد نیچے بھلے زیادہ چل جائے کوئی بات نہیں اب اس کو رکھتے ہوئے ہم نے نیچے سے ڈبل سلائی لگا کے لک کرتے ہوئے اسے اوپر تک لے جانا ہے یہاں بہت آرام سے تسلی سے کام کرنا ہے کہ کپڑا ایسا نہ ہو اندر کی پٹی جو ہم نے رکھی ہے وہ سلائی میں آئے ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ سلائیاں بری لگیں گی ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے اسے ہم سلائی کو اوپر تک لے جائیں گے اس طرح سے ہمارے گلے میں ایک طرف پٹی لگ جائے گی یہی سے اس سلائی کو ہم فنشنگ کے ساتھ اوپر لے جائیں گی جہاں سے ہمارا گلہ سٹارٹ ہوا تھا یہاں پہ بہت خیال سے اس سلائی لگانی ہے کہ اس سلائی آگے پیچھے ادر در نہ ہو کیونکہ یہ سلائی ہماری سامنے نظر آئے گی اور یہاں پر ایک ہی سلائی آنی چاہیے اس طرح سے ہم لے جائیں گے اسے اینڈ کر دیں گے اس طرح سے گلے کا ایک سیٹ کمپیٹ ہو چکا ہے اب دوسرے سیٹ پر سلائی لگانا شروع کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے جہاں سے گلہ سٹارٹ ہوتا ہے اوپر سے سلائی لگانا شروع کی ہے اور اوپر سے لگاتے ہوئے ہم بھی پڑ لے کر آ رہے ہیں اور یہی پر جو ہم نے اندر کپڑا رکھا ہوا تھا اسے سیٹ کرتے ہوئے اس میں ہم نے لپس اٹیج کرنے ہیں ایک لپس ہم نے تین انچ کا کٹ کیا ہے پھر اسی حساب سے ہم باقی کے پانچ اور کٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس چھے تیار ہو جائیں گے اب ہم نے ایک لپس کی ڈوری کو پکڑا اس طرح سے ڈبل کر کے فال کیا اور یہ سب سے پہلے ہم نے رکھنا ہے اوپر جہاں پر ہماری وی کی شیپ ختم ہوئی ہے جہاں سے اندر سے کپڑا لگا ہوا تھا وہاں پر رکھا ہے اسے ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے ہم نے فنگر سے اسے دباتے ہوئے اس کے اوپر سلائی کر دینی ہے اسی طرح سے باقی کے چار لپس بھی ہم لگائیں گے سیکنڈ نمبر پہ ہم نے کون سا لپس لگانا ہے جو ہمارا لپس ختم ہوتے ہیں وہاں رکھ کے باقی بیج میں تین سیٹنگ سے لگا کے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر سلائی لگا دی تھی اور یہاں پہ ہم نے اینڈ میں آکے سلائی کو لوگ کر دیا تھا سلائی پیچھے کر کے دوبارہ آگے لے کے چلے گے اب یہاں ہمارا آدھے سے زیادہ گلہ تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اتنا ڈیزائن بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم پورا بنا کے دکھائیں گے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی یہ پارٹ 1 ہے ویڈیو کا پارٹ 2 آگے میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی ہوں اس میں ہم کمپلیٹ کریں گے اس گلے کو ملتے ہیں پارٹ 2 میں